مووی کے سٹارٹ میں ہم دو سائنٹسٹس کو دیکھتے ہیں جو کی ہسپنڈ اور وائف بھی ہوتے ہیں اور ان کا نام کلائیو اور علسہ ہوتا ہے یہ دونوں جنیٹک سائنٹسٹس ہوتے ہیں یعنی یہ دونوں اپنے ایکسپیرمنٹ کے جریعے ایک نئے نئے کریچرز اور انیملز بناتے تھے ایسا یہ دو انیملز کے ڈی اے نے کو مکس کر کے کرتے تھے یہ دونوں ایک میڈیسن بنانے والی کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں اور اس کمپنی کا نام نرڈ ہوتا ہے کلائیو اور علسہ اس کمپنی کے لیے یہ کام کرتے ہیں کہ پہلے یہ دو انیملز کے ڈی اے نے کو مکس کرتے تھے جس سے ایک نیا کریچرز بنتا ہے اور پھر اس انیمل کے پروٹین سے یہ بیماریوں کی میڈیسن بناتے ہیں ریسنٹلی انہوں نے ایک ڈے قسم کا انیمل بھی بنایا تھا جو کی ایک میل تھا اور دیکھنے میں وہ بلکل ڈیفرنٹ تھا اور ایسا ہی انیمل یہ پہلے بھی بنا چکے ہیں جو کی فیمل تھی اب بھی ان دونوں انیملز کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے لاتے ہیں اور وہ دونوں انیملز ایک دوسرے سے بڑے پیار سے ملتے ہیں یعنی وہ دونوں انیملز ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ ان کا ایکسپیرمنٹ سکسیسفل ہو گیا تھا یہ دیکھ کر وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ اپنی کمپنی کی بہت سے پاس جاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ ہم نے بہت سے انیملز کے ڈین اے کو مکس کر کے ایک نئے ٹاپ کا کریچر بنایا ہے اور اس انیمل کی پروٹین کی مدد سے ہم بہت سے بیماریوں کی میڈیسن بنا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایک نیا طریقہ بھی ڈیولپ کیا ہے اور وہ یہ کہ ہم انسان اور انیمل کے ڈین اے کو مکس کر کے نئی بریڈ بنا سکتے ہیں ان کی بوس بتاتی ہے کہ جو کام تم کر رہے تھے اس سے کمپنی بہت خوش ہے پر جو تم یہ انسان اور انیمل کے ڈین اے کو مکس کرنے کی بات کر رہے ہو اس کے لئے یہ کمپنی آگری نہیں ہوگی حالانکہ جو جانور تم نے بنائی ہیں ہماری کمپنی ان کی پروٹین سے میڈیسن بنانا چاہتی ہے اس لئے ساری ریسرچ کو روک کر میڈیسن بنانے پر فوکس کیا جائے گا جس پر کلائیو اور علصہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کام سٹارٹ نہیں کیا تو کوئی اور اس کام کو پہلے کر لے گا اس پر کمپنی کی بوس بولتی ہے کہ ہم پہلے میڈیسن بنانا کر مارکٹ میں لائیں گے پھر تمہاری پروجیکٹ پر کام کیا جائے گا اس بات سے وہ دونوں ڈسپائنٹ ہو جاتے ہیں اور یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ دونوں سیکریٹلی ہی اپنی ریسرچ کو آگے بڑھائیں گے لیکن اس کام کو آگے بڑھانے کے لئے انہیں ایک انسان کا ڈین اے چاہیے تھا اس لئے ایلسا کلائیو کو کسی کا ڈین اے لا کر دیتی ہے کلائیو پوچھتا ہے کہ یہ کس کا ڈین اے ہے جس پر ایلسا کہتی ہے کہ یہ کسی انون پرسن کا ڈین اے ہے اور یہ پھر انسان کے ڈین اے اور ان اینیملز کے ڈین اے جنہیں انہوں نے بنایا تھا ان پر ایکسپیرمنٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ لوگ بہت محنت کرتے ہیں لیکن انہیں سکسیس حاصل نہیں ہوتی اور اس بات سے وہ دونوں اپسٹ ہو جاتے ہیں ایک دن ایلسا ایک اور ڈین اے لے کر آتی ہے اور بولتی ہے کہ یہ سب سے بیس ڈین اے ہے اور اس لئے اب ہم اپنا ایکسپیرمنٹ اس ڈین اے پر کریں گے اور کڑی محنت کے بعد ان کا ایکسپیرمنٹ سکسیسفل ہوتا نظر آ رہا تھا یعنی اینیمل کا ڈین اے اور انسان کا ڈین اے آپ اس میں مل رہے تھے اور اب ان لوگوں کے پاس ایک یونیک ڈین اے تھا اب کیونکہ یہ الیگل تھا اس لئے کلائیوی سرسرچ کو آگے بنانا نہیں چاہتا تھا لیکن ایلسا ایسا نہیں چاہتی تھی اس لئے ایلسا اس ڈین اے کو لے کر ایک مشین کے پاس چلے جاتی ہے اس مشین میں ڈین اے ڈالنے سے کریچر بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے یعنی کوئی بھی جانور اس مشین کے اندر انکریز ہونے لگتا ہے پھر ایلسا اس مشین کے اندر اپنے بنائے ہوئے ڈین اے کو ڈال دیتی ہے کلائیوی سرسر کو کہتا ہے کہ ہم یہ کوئی ارمان لیتا ہے مگر حیران کر دینے والی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جس بچے کو مشین میں آستہ آستہ بڑھنا تھا وہ بڑی تیجی سے بڑھتا جا رہا تھا چک کرنے پر انہیں پتا چلتا ہے کہ بچہ بلکل نارمل ہے لیکن شام کو اس لیپ کا الارم بجھنے لگتا ہے اور جب یہ لوگ چک کرنے کے لئے جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ پوری طرح سے ڈیولپ ہو گئے ہیں اس لیے وہ اسے باہر نکال دیتے ہیں وہ کریچر کافی عجیب لگ رہا تھا کلائیوی اس کریچر کو مارنا چاہتا تھا پر ایلسا کہتی ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کیا پتا ہمیں ایک سکسسور کریچر بنا لیں لیکن کلائیوی ایلسا کی بات کو نہیں مانتا اس لیے وہ اس جگہ پر چلے جاتا ہے جہاں وہ کریچر تھا اور وہاں جا کر اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو پہلے ہی مر چکا ہے اس لیے کلائیوی وہاں سے چلا جاتا ہے ایلسا کہتی ہے کہ اب خطرے والی کوئی بات نہیں ہے اس لیے ایلسا اس باکس کو اوپن کر دیتی ہے اور جب وہ چیک کرتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کوئی کریچر نہیں ہے بلکہ یہ صرف ایک سکن ہے یعنی اس سکن میں سے کوئی کریچر نکلا ہے جو کی اس لیم میں ہی ہے پھر وہاں پر بھی عجیب سا کریچر دکھا جاتا ہے جس کے دو پیر بھی تھے باہر سے کلائیو بھی اس کریچر کو دیکھ لیتا ہے اور وہ ایلسا کو کہتا ہے کہ تم جلدی سے باہر آ جاؤ میں پوائزنس گیس آن کر رہا ہوں لیکن ایلسا کلائیو کی بات نہیں مانتی اور وہ اس کریچر کو کہتی ہے کہ میں تمہیں کوئی نکسان نہیں پہنچاؤں گی اس لیے تم مد درو اور یہ سننے کے بعد وہ عجیب سا کریچر ایلسا کے پاس آتا ہے اور اس سے ڈرتا بھی نہیں ہے لیکن تبھی کلائیو پیچھے سے ایک راڈ لے کر آ جاتا ہے جسے دیکھ کر اس کریچر کو گسا آ جاتا ہے پھر کلائیو اور ایلسا وہاں سے باہر آ جاتے ہیں کلائیو ایلسا کو کہتا ہے کہ میں پوائزنس گیس آن کر رہا ہوں کیونکہ میں اس کریچر کو جندہ نہیں رکھ سکتا لیکن ایلسا کلائیو کی بات نہیں مانتی اور وہ اس کریچر کو کہتی ہے کہ میں تمہیں کوئی نکسان نہیں پہنچاؤں گی اس لیے تم مد درو اور یہ سننے کے بعد وہ عجیب سا کریچر ایلسا کے پاس آتا ہے اور اس سے ڈرتا بھی نہیں ہے لیکن تبھی کلائیو پیچھے سے ایک راڈ لے کر آ جاتا ہے جسے دیکھ کر اس کریچر کو گسا آ جاتا ہے پھر کلائیو اور ایلسا وہاں سے باہر آ جاتے ہیں کلائیو ایلسا کو کہتا ہے کہ میں پوائزنس گیس آن کر رہا ہوں کیونکہ میں اس کریچر کو جندہ نہیں رکھ سکتا لیکن ایلسا کہتی ہے کہ ہم اسے بیہوش کر دیں گے کیونکہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ ہم نے کیا بنایا ہے اس لیے وہ اسے بیہوش کر دیتے ہیں اور اسے اگزامن کرنے لگتے ہیں تب انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ کریچر ایک فیمل ہے جو بہت فاس گروہ کر رہی ہے اور ایک ٹائم ایسا آئے گا جب یہ ڈیولپ ہونے کے بعد مر جائے گی یعنی اس کا لائف سائیکل بہت ہی چھوٹا ہے پھر آہستہ آہستہ یہ کریچر بڑا ہوتا جا رہا تھا اس کے ہاتھ اور پیر نکلنے لگتے ہیں اور اس کا دماغ بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے ایلسا اسے ایموشنلی کنیکٹ ہوتی جا رہی تھی وہ اسے کھانا کھلاتی تھی اور ڈیفرنٹ ایکٹیوٹی سکھاتی تھی ایک دن ایلسا اس کریچر کو بہت سارے الفابیٹس دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ان الفابیٹس کو ایسا رینج کرو کہ میرا نام بن جائے لیکن وہ کریچر صرف نرڈ بناتی ہے جو کہ اس کمپنی کا نام بھی ہوتا ہے کیونکہ اس نے ایلسا کی شیٹ پر وہ سپیلنگ دیکھا تھا یہ دیکھ کر ایلسا بہت خوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کریچر اب سیکھ رہی تھی تب ہی وہاں کلائیب آ جاتا ہے اور وہ اس کریچر کو بلکل بھی لائک نہیں کرتا تھا وہ کہتا ہے کہ اس کریچر کو باہر کس نہ نکالا ایلسا کلائیب کو کہتی ہے کہ تم اسے جانور مت کہو تو کلائیب کہتا ہے تو میں اسے اور کیا کہوں وہ کہتی ہے کہ تم اسے ڈرینڈ کہو کیونکہ اس نے ابھی الفابیٹ سے نرڈ بنایا ہے اور اسے الٹا کرو تو ڈرینڈ بنتا ہے اور پھر ایک دن کلائیب کا بھائی بھی ڈرینڈ کو دیکھ لیتا ہے اور اسے ڈرینڈ کی ساری ریالٹی پتہ تل جاتی ہے اب کیونکہ وہ ڈرینڈ کو لائب میں نہیں دیکھ سکتے تھے اس لئے وہ اسے فارموس میں لے جاتے ہیں اور اب وہ ٹائم بھی آ جاتا ہے جن کو انہوں نے پہلے بنایا تھا اور جب وہ پریزنٹیشن دینے کے لیے ان دونوں کریچرز کو کمپنی کے آنڈر کے سامنے لاتے ہیں تب وہ دونوں کریچرز ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں اور اسی میں ان دونوں کریچرز کی موت ہو جاتی ہے اس بات کی وجہ سے وہ لوگ کافی ڈیسپائنٹ بھی ہو جاتے ہیں پھر وہ ان دونوں کریچرز کے لڑنے کا ریزن ڈھونٹتے ہیں انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کریچرز میں سے جو فیمل تھی وہ اپنے آپ ہی میل میں کنوٹ ہو گئی تھی یعنی اس میں جنڈر چینج کرنے کی ایبلیٹی بھی تھی اور کلائیو اور ایلسا کو اس بات کا پتہ نہیں چلتا کیونکہ وہ تو ڈرین کے ساتھ بیزی تھے ڈرین اب کافی بڑی ہو چکی ہے لیکن وہ بلکل بچوں کے طرح بیہیو کرتی تھی ایک دن ڈرین بھاگ کر جنگل میں چلی جاتی ہے اور جب کلائیو اور ایلسا اسے چک کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ڈرین نے ایک ریبیٹ کو مار دیا ہے اور وہ اسے کھا رہی ہے اس کے بعد وہ دونوں اسے گھر لے آتے ہیں ایلسا پھر جب ڈرین کو کھانا دیتی ہے تو وہ کھانا نہیں کھاتی بلکہ وہ کہتی ہے کہ وہ اس جگہ سے بہت پریشان ہو چکی ہے یہ بات وہ اپنی جبان سے نہیں بولتی بلکہ ان الفابیٹ کی مدد سے ٹیڈیس لگ دیتی ہے یعنی کہ یہاں پر وہ بہت زیادہ بور ہو گئی ہے پھر وہ چھت کو فار کر اوپر چلی جاتی ہے تب ایلسا اور کلائب بھی چھت کے اوپر جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ڈرین کے تو ونکس نکل آئے ہیں اور وہ بس اڑنے ہی والی ہوتی ہے کہ تب ہی کلائب اسے کہتا ہے کہ رکو ہم تم سے پیار کرتے ہوں ہمیں تمہاری ضرورت ہے ہم تمہیں اپنے پاس رکھیں گے یہ سن کر ڈرین کے ونکس واپس اس کی باڈی میں چلے جاتے ہیں ڈرین کا دماغ اب کافی تیز ہو گیا ہے وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے لگتی تھی اور اچھے بورے کو سمجھنے لگتی تھی ایک دن ڈرین کو ایک بلی ملتی ہے لیکن ایلسا اس سے وہ بلی چھین لیتی ہے کیونکہ ایلسا کو تو ڈر تھا کہ کہیں ڈرین اس بلی کو بھی نہ مار دے ہم دیکھتے ہیں کہ دھیرے دھیرے ڈرین کو کلائب اچھا لگنے لگتا ہے جسے کلائب کو پتا چل جاتا ہے کلائب ایلسا سے بہت نراس ہو جاتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا دھیرے دھیرے ایلسا کا پیار ڈرین کے لیے ختم ہوتا جا رہا تھا اس لیے ایلسا اسے وہ بلی واپس درز دے دیتی ہے ڈرین کے دم نوکدار تھی اور وہ اپنی دم سے بلی کو مار ڈالتی ہے یہ دیکھ کر ایلسا کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ ڈرین کو سلاپ کر دیتی ہے اس سے ڈرین ایلسا کے اوپر آ جاتی ہے اور اس کے گلے سے ایک چابی نکال کر وہاں سے باہر چلی جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایلسا وہ پرٹین بنانے میں سکسیسول ہو گئی تھی جس کی ذمہ داری کمپلین نے اسے دی تھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کلائب اس جگہ پر جاتا ہے جہاں ڈرین تھی کلائب ڈرین کو آواز لگاتا ہے لیکن وہ اسے کہیں بھی نہیں نظر آتی تب ہی کلائب پیچھے مر کر دیکھتا ہے تو ڈرین اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے تب ہی ڈرین کلائب کے پاس آ کر اسے کہتی ہے کہ تم مجھے اچھے لگتے ہو پر کلائب کہتا ہے کہ نہیں یہ بری بات ہے لیکن اب کیونکہ کلائب کو بھی ڈرین اچھی لگنے لگی تھی اس لئے وہ بھی اپنے فیلنگ پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا اور اتنی دیر میں وہاں ایلسا آ جاتی ہے وہ جب ان دونوں کو ساتھ دیکھتی ہے تو اسے بہت برا فیل ہوتا ہے اس لئے وہ نراز ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے ایلسا بہت زیادہ سیڈ ہوتی ہے وہ کلائب کو کہتی ہے کہ ہمیں جو پروٹین چاہیے تھا وہ میں بنا چکی ہوں اور اب وہ لیسیڈ کرتے ہیں کہ وہ ڈرین کو مار ڈالیں گے پھر وہ دونوں ڈرین کے پاس جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ڈرین کی حالت تو اور لڑی مرنے والی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ڈرین کی موت ہو جاتی ہے اس کے برنے کے بعد وہ دونوں اسے قریب میں ہی دفنہ دیتے ہیں دفنانے کے بعد کلائب کا بھائی وہاں آتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ایمپلائی بھی ہوتا ہے کلائب کا بھائی کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم لوگ انہیں ایک کریچر بنایا ہے جو بالکل انسانوں جیسا ہے کیونکہ جو پروٹین تم نے کمپنی کو دیا ہے اس میں ہومن کا ڈی این اے بھی شامل ہے اس لئے اب میں اس کیچر کو دیکھنا چاہتا ہوں جیسے تم نے بنایا ہے اس پر قریب کہتا ہے کہ وہ تو الڑی مر چکی ہے اور تب بھی کسی کی زوردار چلانے کی آواز آتی ہے اور یہ آواز بہین سے آ رہی تھی جہاں انہوں نے ڈرین کو دفنیا تھا وہ اسی طرف بھاگتے ہیں اور وہاں پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ جہاں انہوں نے ڈرین کو دفن کیا تھا اب وہ وہاں نہیں ہے بلکہ وہ اوپر چھت پر کھڑی ہوئی تھی یعنی وہ دوبارہ جندہ ہو گئی تھی اور بہت خطرناک بھی لگ رہی تھی اور اس کی دم بھی ریجنریٹ ہو گئی تھی تب بھی ڈرین ان لوگوں پر اٹیک کر دیتی ہے اور وہ کلائیو کے بھائی اور سنپلائیو کو مار دیتی ہے اور کلائیو بھی بہوش ہو جاتا ہے اس کے بعد ڈرین ایلسا کے پاس آتی ہے اور اسے پکڑ لیتی ہے یہاں ہم یہ جان پاتے ہیں کہ اصل میں ڈرین نے بھی اپنا جنرل چینج کر لیا ہے اور اب وہ میل بن گئی ہے اس لئے وہ ایلسا کے پاس آ گئی ہے لیکن تب بھی پیچھے سے کلائیو آ کر لکڑی کے ایک ٹکڑے کو ڈرین کے اندر گھوسا دیتا ہے جس سے ڈرین انجل ہو جاتی ہے اور وہ ایلسا کو چھوڑ دیتی ہے لیکن بعد میں وہ اس لکڑی کو نکال کر کلائیو پر اٹیک کر دیتی ہے اور تب بھی ایلسا ایک پتر اٹھا کر ڈرین کو مارتی ہے اس کے بعد ایلسا دوبارہ پتر کے ساتھ اس کے اندر تو میرا ہی ڈی این اے ہے اسی بیچ موقع کا فائدہ اٹھا کر ڈرین کلائیو کو اپنی دم سے مار ڈالتی ہے ایلسا پھر اسی پتر سے ڈرین کو مارتی ہے اور اب فائنلی ڈرین کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمیں ایلسا اور اس کی بوس دکھائی جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایلسا کو بیبی ہونے والا ہے اور وہ بیبی ڈرین کا ہوتا ہے ایلسا کی بوس اسے بتاتی ہے کہ جو پروٹین تم لوگوں نے ہمیں دیا تھا اس سے کمپنی کو بہت فائدہ ہوا ہے اور اب کمپنی اس ریسرچ کو آگے بڑھانا چاہتی ہے اور جو ایلسا کا ہونے والا بچہ تھا اس ریسرچ کو اس کے ذریعے ہی آگے بڑھایا جا سکتا تھا اب کیونکہ ایلسا نے اپنی زندگی پر رسک لے کر اپنے ہسپین کو کھو کر اس کمپنی پر بہت محنت کی تھی اس لئے کمپنی ایلسا کو کافی زیادہ ماند دیتی ہے تو آپ کو یہ مووی کیسے لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں